اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو ٹیلی کمیونکیشن پورٹل اور امید کرتا ہوں آپ خیالیت سے ہوں گے تو جیسے یہ مایکروویو ٹرانسمیشن کی میں نے سیریز شروع کی ہوئی ہے تو سٹیپ بے سٹیپ میں نے آپ کو ساری چیزیں اس میں بتانی ہے جیسے کہ پہلے میں نے اس کا آپ کو بتایا ہے لائن آف سائٹ کا بتایا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو اس کا فریزنل زون کا بتایا ہے جو سروے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں نے ساری آپ سے ڈسکس کی اب ہم اس کی انسٹالیشن پر کیونکہ پہلے فوکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی کنفیگریشن پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو لازمی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس کے انڈور یونٹ کے بارے میں اس کے آؤٹڈور یونٹ کے بارے میں اس کی connectivity کو سمجھیں اور اس کا جو اندر devices لگی ہیں اس کے function کو سمجھیں کہ اس کا کیا function ہوتا ہے اب جیسے کہ آپ کی coaxial cable یا پھر ip cable ہے اس کا کیا roll ہے اس کی connectivity آپ کے od u to od u ہوئی ہے od u میں جو connectivity ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو dish کے internal parts ہیں ان کا کیا فنکشن ہے یہ جاننا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اس کا پولرائزیشن پروسس تو یہ سارا میں اس ٹاپک میں کور کروں گا تو چندتے ہیں ڈیٹیلز کی طرف تو اس کی انسٹالیشن سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کے پارٹس کو سمجھیں جو پہلا اس کا انڈور دوسرا آؤٹڈور یونٹ ہے اور یہ آؤٹڈور یونٹ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک کنیکٹر آپ کو لیفٹ سائٹ پر لگا نظر آ رہا ہے اس کو آپ آئی ایف کنیکٹر کہتے ہیں اور اس کا ایک انڈ یہاں سے کنیکٹ ہے اور جو دوسرا انڈ ہے وہ اس کا اوڈی ایو سے کنیکٹ ہے اور یہ دیکھیں ڈیش کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں گول سا جو ڈیوائس لگا ہوا ہے یہ آپ کا آؤٹڈور یونٹ ہوتا ہے اور آئی ڈی ایو ٹو اوڈی ایو جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہوئی ہے یہ آئی ایف کیبل سے ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ڈیش کا سپورٹنگ راڈ ہے یہ بلکل نائنٹی کے انگل پر ہے اور جب بھی انسٹالیشن ہو تو آپ نے اپنے ریگر ٹیکنیشن کو بتانا ہے کہ سپورٹنگ راڈ نائنٹی کے انگل پر ہونا چاہیے تاکہ انبیلنسنگ سے بچایا جا سکے ڈیش کو تو چلتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف اب میں آپ کو کچھ ویو گائیڈ کے بارے میں بتاتا ہوں جو اوڈی ایو سے آپ کے ڈیش کے ساتھ کنیکٹیوٹی دے رہی ہے اور یہ ویو گائیڈ کیونے لگائی جاتی ہے ویو گائیڈز بیسکلی دیار یوز تو پروپاگیٹ الیکٹرومیگنیٹک ویو فرم ون پوائنٹ تو انیدر یہ ایک ہالو میٹیلک ٹیوب ہوتی ہے جو الیکٹرومیگنیٹک ویو کو ان فریکنسیز پر ٹرانسمنٹ کرتی ہے جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور منلی لاسز سے بچانے کے لیے ہائر فریکنسی پر کیونکہ ہمیں لاسز زیادہ آتا ہے اس کی وجہ سے ہم یہ ویو گائیڈ کو یوز کرتے ہیں اور ایک اور وجہ ہے کہ ہم اسے ویو گائیڈ کو کویکزل کیبل پر کیوں پریفرنس دیتے ہیں کیونکہ کویکزل کیبل میں لاسز جو ہے وہ زیادہ آتا ہے کیونکہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز جب وہ ہائی فریکنسی سے پاس ہوتی ہیں تو ان میں لاسز کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور کویکزل کیبل اگر یوز کریں تو اس میں لاسز زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے ہم ویو گائیڈ کو پریفر کرتے ہیں تو او ڈی او ای ڈی او سے ڈیٹا کو کنورٹ کرتے ہیں آر ایف سگنل میں ٹرانسمنٹ کے لیے اور اس کے علاوہ ان کی ہم نے ویدر پروفنگ کی ہوتی ہے اور ٹاور کی ٹاپ پہ نے ماؤنٹ کیا ہوتا ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا سٹارٹ کے لیکچر میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اسے فل ڈپلیکس آپریشن کے لیے ڈیزائن کی ہے مینز کے سگنل کو ٹرانسمنٹ بھی کرتے ہیں یہ ریسیب بھی کرتے ہیں سپریٹلی اور آپ نے جیسے فریکنسی ڈیویژن ڈپلیکسنگ ٹکنیک پڑھی ہے سیم یہ وہی ہے اور او ڈی یو کے فریکنسی بینڈ ڈیفرینٹ ہیں اور یہ انٹرویو کے پائنٹ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ 23 گیگا ہٹس سسٹم 18 گیگا ہٹس اور 26 گیگا ہٹس سسٹم کے لیے کون کونسا فریکنسی بینڈ ڈیوز ہو رہا ہے تو یہ فریکنسی بینڈ کی رینج ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے 21.2 سے 23.6 گیگا ہٹس کا فریکنسی بینڈ 23 گیگا ہٹس سسٹم کے لیے یوز ہوتا ہے اور دوسرا فریکنسی بینڈ 18 گیگا ہٹس کے لیے یوز ہو رہا ہے اور جو 24.5 سے 26.5 تک ہے وہ ہو رہا ہے 26 گیگا ہٹس سسٹم کے لیے اور اگر اس کا آپریٹنگ ٹیمپریچر کی تریش ہولڈ کی بات کی جائے تو یہ مائنس 40 ڈگری سیلسیئس تک ہے تو دوستوں میں یہاں پہ یہ لیکچر وائنڈ اپ کرتا ہوں تو نیکس لیکچر میں میں آپ کو اس کی کنفیگریشن کر کے دکھاؤں گا اس طرح کی جاتی ہے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اگر آپ کو میرے یہ لیکچر پسند آیا ہے تو کینڈلی میرے چینل کو